کیا جنازے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے کہ قبر پر قبر پر جنازے کے بعد سنت نہیں قبر پر سنت دفن کے بعد اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے آپ بھی کریں جناز اصل میں یہ لوگ جنازے کے بعد کیوں کرتے ہیں یہ لوگ جنازے کے بعد کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں یہ جنازے میں کچھ نہیں پڑتے یہ جنازے میں کچھ نہیں پڑتے واللہ آپ دیکھیں ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کے اندر ان کا جنازہ ختم ہے اسی لیے یہ جہری بھی نہیں پڑتے ان کو دعائیں بھی نہیں آتی نبی کریم نے جو جنازے میں دعائیں پڑھی ہیں نا ان کو وہ دعائیں بھی نہیں آتی ہیں مولوی کو چونکہ کچھ آتا نہیں ہے اب وہ جنازہ تو جیسے تیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار تک بھی نے کہہ کہ سلام علیکم و رحمت اللہ اب وہ چار پئی کے پاس کھڑے ہو کر اب پنجابی میں دعا مانگ رہے ہیں عربی کی دعائیں آتی نہیں اب پنجابی میں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں حضرت عوب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازے کی دعا پڑی نماز پڑی جنازے کی ایک صحابی کا جنازہ تھا اللہ کے حبیب نے امامت کرائی صحابہ سارے کھڑے ہیں کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا میں نے جنازے کے اندر دو کام کیے دو کام جنازے کے اندر کیے پہلا کام یہ کیا حفیظ تو من دعائی اللہ کے رسول جو دعائیں پڑھ رہے تھے میں انہیں یاد کرتا چلا گیا ان دعائوں کو یاد کیا جنازے کے اندر اگر اللہ کے رسول دل میں ہی پڑھ رہے تھے تو صحابی نے کیسے یاد کر لی حفیظ تو من دعائی آپ کی دعائوں کو میں نے یاد کر لی اور وہ دعا بھی حدیث میں ذکر ہے آپ کہہ رہے تھے اللہم عبدل ہو دارا خیر من دارہی وآلا خیر من آلہی وزوجا خیر من زوجہی وادخل ہو الجنلہ اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی عبد الرمان عوب بن مالک کہتے ہیں میں نے پیچھے کھڑے ہو کر وہ دعا کو یاد کی پھر اللہ کے رسول رو رو کر رو رو کر اتنی رکت سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ دوسرا کام جو میں نے جنازے میں کیا وہ اللہ سے یہ دمنا کی کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کرتے یعنی اللہ کے رسول نے اتنی اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں کہ پیچھے کھڑے ہوئے تمنا کر رہے ہیں کاش اس میت کی جگہ ہم ہوتے چونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ضرور بخشا جائے اس لیے کہ آپ نے دعائیں ایسی گہری گہری کی کہ انہیں یقین تھا کہ یہ بخشا جائے گا وہ تمنا کر رہے کاش اس میت کی جگہ ہماری میت ہوتے ہیں یہ بدبخت دعائیں پڑھتے نہیں ساری زندگی ان چودریوں کا کھاتے ہیں اور مرنے کے بعد ڈیڑھ منٹ کا جنازہ پڑھ کے فارغ کتنے ظلم کی بات اللہ کے حبیب نے فرمایا مرنے والا زندوں کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا نہ چاولوں کا نہ ڈبل روٹی کا نہ روٹی کا نہ چالیسوے کا نہ تیسوے کا مرنے والا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا سوائے دعاؤں کے اور وہی تم نہیں کرتے چاول کھا جائیں گے بوٹیاں کھائیں گے بکرے کھائیں گے جو کرنے کی چیز ہے وہ نہیں کریں بکرے کھائیں گے بکرے کھائیں گے